بہت لوگوں نے خط لکھے تھے بڑے لوگ بھی تھے چھوٹے لوگ بھی تھے خواص بھی تھے نورمل لوگ بھی تھے مشہور لوگ بھی تھے اہدے دار لوگ بھی تھے سب لوگ تھے خط لکھے تھے انہوں نے لیکن ہر کوئی امام تک پہنچ نہیں پایا کربلا کیوں؟ کیونکہ باطن کو اس قابل کرنا ضروری ہے کہ جب امام پھکارے تو لبے کہا جائے اب یہ کان امام کی آواز کیسے سنے کہ یہ پتہ نہیں کیا کیا سنتے ہیں سارا دن یہ آنکھیں امام کو کیسے دیکھیں کیونکہ یہ پتہ نہیں کیا کیا دیکھتی ہیں سارا دن خود آپ ایک صاف پانی میں تھوڑی سی مٹی ڈال دیں تھوڑی سی پانی کا حجم زیادہ بھی ہو یا چھوڑ دیں کلر کا ڈراب ڈال دیں کوئی بھی کلر شفاف پانی آلودہ ہو جائے گا ایک ڈراب چاہے ایک لیٹری کیوں نہ ہو پانی ایک بڑا کینی کیوں نہ ہو ایک ڈراب ڈال دیں کیوں محسوس ہوتا ہے آپ کو نظر آتا ہے یہ جو روح ہے جسے خدا نے پاک اور صاف بھیجا ہے یہ ایک نگائے نہ محرم سے آلودہ ہو جاتی ہے آپ کہتے ہیں کہ کیا فرق پڑھتا ہے کسی کو دیکھ رہے ہیں نیت تو صاف تھی اللہ نیت صاف تھی اثرات مرتب ہو گئے اب کیسے کھڑے ہوں گے فجر کی نماز میں کیسے ان آنکھوں میں سے آنسو ٹپکیں گے سجدے کے اندر کہ آپ پھر خدا کی بارگاہ میں کہیں کہ رب لا تقلی لا نفسی طرفت اے میرے پروردگار مجھے ایک لمحے کے لیے میرے حال پہ مت چھوڑنا یہ رسول خدا فرما رہے ہیں رات کو خاک پہ اپنے رخصار رکھ کر